سنکھ بازارِ شام، سنکھ دربارے ہوں آم برہ بہ سنوے شام، آئی بیرے داشون سنکھ بازارِ شام، سنکھ دربارے ہوں آم برہ بہ سنوے شام، آم برہ بہ سنوے شام سائے میں آئی جس با وفا کے وہ سوچتا ہے بازو کٹا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمده علیہ عظیم احسان ونیر برہان ونظام فضل ہی ومتنان حمدن یکونو لحق ہی قضا ولشکر ہی ادا وَإِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّبًا وَلِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِبًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحْيَتُ وَالْاَكْرَامُ عَلَىٰ أَمِينِهِ وَحَبِيبِهِ وَخِيَرَتْهِ مِنْ خَلْقِهِ وَحَافِضِ سِرْهِ وَمُبَلِّغِ رِسَالَاتِ الْعَبْدِ الْمُرْتَضَى وَالنَّبِيِّ الْمُجْتَبَى وَالرَّسُولِ لِلْمُصْطَفَى أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالْاَكْرَامُ وَالْاَكْرَامُ وَالِحِمَّ وَالِحِ الْأَطْيَبِينَ الْأَطْهَرِينَ الْأَكْرَمِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَهَّرَا هُمْ تَطْهِيرًا محمد وَالِحِمَّ لَا سِيَّمَ بْنِ الزَّهْرَا بَقِيَّةِ اللَّهُ وَآيَتِهِ الْكُبْرَى وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَا سَيَّدُ الشُّهَدَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادِ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ صلوات محمد مزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز سرکارِ ایسے یہ دو شہدہ حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام محمد وآلی محمد کی ایک حدیث ہے جس کے ضمنوں میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ اللہ اے لوگوں وہ اللہ جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانے ہیں فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ اور جب بندے اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے فَإِذَا عَبَدُوهُ اَسْتَغْنَوُ بِعِبَادَتِهِ اَن عَبَادَتِ مَا سِوَا اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے مَا سِوَ اللَّهُ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت اور غلامی سے بے نیاز ہو جائیں گے ظاہر سے بات ہے کہ کوئی چیز کوئی انسان کسی چیز کو بلا سبب بلا وجہ انجام نہیں دیتا تو ممکن نہیں تھا کہ پروردگارِ عالم اپنی کائنات کی سب سے عظیم مخلوق کو بلا سبب خلق فرماتا انسان کی خلقت کا مقصد ہے انسان کی خلقت کا سبب ہے اور یہ سبب معرفتِ پروردگار ہے اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروردگار کی معرفت حاصل کرے اور اپنے مالک کو پہچانے اس لیے کہ اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کے پاس معرفت نہ ہو اور پروردگارِ عالم اس معرفت کے بارے میں سوال کرے گا اور اس معرفت کے بارے میں انسانوں سے پوچھے گا یہی معرفتِ پروردگار ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر قیمت پیدا ہوتی ہے اہمیت پیدا ہوتی ہے جتنا معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا جتنا پروردگار کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا انسان کی اہمیت بڑھتی جائے گی اتنی انسان کی قیمت بڑھتی جائے گی افضلکم ایمانا افضلکم معرفتا پیغمبر کی حدیث ہے کہ تمہارے درمیان ایمان کے اعتبار سے وہی انسان بہتر ہے جو معرفت کے اعتبار سے بہتر ہے یعنی جتنی معرفت انسان کی بلند ہوتی جائے گی اتنا ایمان انسان کا بلند ہوتا جائے گا تو کل میں نے آپ کے سامنے ارس کیا تھا کہ عامال میں جو قیمت پیدا ہوتی ہے عامال میں انسان کے جو وزن پیدا ہوتا ہے انسان کے عامال میں جو اہمیت پیدا ہوتی ہے وہ اسی معرفت کی بنیاد سے ہے جتنی پروردگار عالم کی معرفت معرفت یعنی پہچان پہچاننا جتنا انسان اپنے پروردگار کو پہچانتا جائے گا اتنا اس کے عمل میں قیمت بہتی چلی جائے گی عمل اس کا قیمتی ہوتا جائے گا نماز وہی مغرب پہ تیم رکعت ہے نماز وہی عشاء کے چار رکعت فرق نہیں ہے ماہ مبارک کے روزے وہی تیز دن کے ہیں سب رکھیں گے ہم بھی اور آپ بھی اور ایک مرجہ ہے وقت بھی اور امام زمان بھی فرق نہیں پڑتا ظاہری اعتبار سے عمل وہی رہتا ہے سب کا لیکن عمل میں جو چیز وزن پیدا کر دیتی ہے عمل میں جو چیز اہمیت پیدا کر دیتی ہے وہ انسان کی معرفت ہے ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ باطن ہے وہ انٹیریئر ہے انسان کا جو دکھائی نہیں دے رہا یعنی معرفت اس کے اعتبار سے منہ بڑھتا جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پوری کائنات کی عبادت کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے علی ابن ابی طالب کا ایک سجدہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے برابری نہیں کی جا سکتی کیوں ہے یہ؟ اسی معرفت کی بنیاد پر اس لیے کہ پوری کائنات کے پاس وہ معرفت نہیں ہے پروردگارِ عالم کی جو مولاِ کائنات کے پاس ہے مولاِ کائنات سے مراد یہ سارے چہاردہ معصومین یہ چودہ معصومین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سب ایک جیسے ہیں ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ چونکہ ایک پروردگارِ عالم کو اس دنیا میں ایک سسٹم کے تحت اور ایک آدھی اور نورمل طریقے سے اس کائنات میں لانا تھا لہذا کوئی بیٹا ہے کوئی باپ ہے کوئی نانا ہے کوئی نواسہ ہے کوئی بیوی ہے کوئی زوجہ ہے کوئی ماں ہے یہ اس دنیا میں یہ رشتے اس لیے ہیں کہ ایک آدھی طریقے سے کائنات آگے بڑھتی رہے ونہ عالمِ انوار میں یہ پروردگار سے مشتق چودہ نور ہیں یہاں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے خیر علیہ بحث تولانی ہے کہ ابھی انشاءاللہ پروردگار سے مشتق چودہ نور ہیں جو کھل سمٹ جائے تو ایک کھل جائے تو چودہ ایک وقت بھی ایک ہے چودہ میں بھی یہ اسی طرح سے ایک ہے آپس میں کوئی فرق نہیں ہے مسئلہ اگر کربلا کے میدان میں جناب امام سعید علیہ السلام ہوتے ہیں تو وہی کام انجام دیتے ہیں جو امام حسین نے انجام دیا علیہ السلام وہی کام انجام دیتے ہیں جو انہوں نے انجام دیا اور اگر امام سعید علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین ہوتے تو وہی کام کرتے ہیں جو امام سعید علیہ السلام نے انجام دیا ایسا نہیں ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں امام حسن ہوتے ہیں تو سلح کر لیتے مثلا یا امام حسن کی جگہ پر امام حسین ہوتے تو سلح نہ کرتے جنگ کر لیتے مثلا ایسا نہیں ہے حالات کے تقاضے کے اعتبار سے امام کی ذمہ داری ایک ہوتی ہے اس وقت میں جو امام بھی ہوگا وہی کرے گا ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں کسے غزم کر میں نے یہ بحث الگ ہے میں اسے یہاں پر چھڑنا نہیں چاہرا صرف ایک اشارہ آپ کے سامنے آیا تو میں نے بیان کیا کہ یہ جو یعنی کسی ایک معصوم یا کسی ایک سجدے کو اگر ترازو کے پلے پرک دیا جائے دوسری جانئی پوری کائنات تو مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ مقابلہ نہیں سلیہ ہے کہ ان کی عربی بہت اچھی ہے یا تجوید بہت بہترین ہے یا وہ اصل عرب ہے بحث یہ نہیں ہے بحث یہ ہے کہ یہ سجدہ جس معرفت کے ساتھ انجام دیا گیا ہے اس معرفت کی اتنی قیمت ہے کہ کائنات کے پاس نہیں ہے دوسری معرفت ایسی ہماری زندگی کا سب سے اہم موضوع معرفت بروردگار جس کے لئے ہمیں فیدہ کیا گیا اب آپ دیکھئے میں یہاں پر ایک چھوٹی سے بحث آپ کے سامنے کر رہا ہوں تمجھو کیجئے گا اس پر پروردگار عالم نے ہمیں کائنات میں بھیجا ہے معرفت حاصل کرنے کے لئے یہ تیہ ہو گیا خود سرکارہ سیدو شہدہ کی حدیث سند ہے ان اللہ عز و جل ذکر ما خلق الاباد اللہ لیعرفو پروردگار عالم نے انسانوں کو بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے بات تمام کر دی امام نے اب کسی قسم ہوں کہا کوئی شک و شبہ نہیں ہے حدیث کے اندر اس کے علاوہ قرآن مجید ما خلقت الجنہ والانس اللہ لیعبدون اس لیعبدون کے تفسیر کی اے لیعرفون چونکہ عبادت نتیجہ ہے معرفت کا جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کے اندر عبادت نہیں آسکتی ایک لفظ درمیان میں ارز کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا اس پر دیکھئے نماز پڑھنا اور ہے عبادت کرنا اور ہے آپ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں روزہ رکھنا اور ہے عبادت کرنا اور ہے ممکن ہے کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو مگر عبادت نہ کر رہا ہو خدا کی اس کا امکان ہے کہ نہیں ہے کہ سامنے والا مگر نماز پڑھ رہا ہے لیکن عبادت نہیں کر رہا روزے سے ہے مگر عبادت نہیں کر رہا نہیں حج کے لیے کہا ہے مگر عبادت نہیں کر رہا جہاد کے میلان میں ہے مگر عابد نہیں ہے یہ ممکن ہے ملکل ممکن ہے ہم ممکن ہے کہ عبادت کر رہے ہوں ممکن ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوں لیکن عبادت نہ کر رہے ہوں عبادت ایک دوسری چیز ہے عبادت ایک قیفیت دوسری ہے عبادت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے عبادت اب آپ دیکھئے میں نماز پڑھ رہا ہوں مسجد میں آنا میں نماز پڑھنے کے لیے اول وقت اللہ اکبر تاکہ پوری مسجد کے لوگ یہ جان لے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تمام مہاراجے سے ہم معلوم کریں کہ نماز باطل ہے یہ ہم عبادت کر رہے ہیں کہ عبادت نہیں کر رہے ہیں اگر غور صدیقہ جائے تو شر کر رہے ہیں اگر ڈیپ اس میں دخیق ہو جائیے اس مسئلے میں تو شر کہیے کہ وہ نماز جسے صرف اور صرف پروردگار کے لیے پڑھنا چاہیے تھا ہم نے اس مالک کی عبادت میں مثلا آپ کو شریک کر دیا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نماز پڑھا رہے ہیں کچھ لوگ دو آدمی ایک سہرہ سے گزر رہے تھے ایک میدان چٹی المیدان دھوپ حجیب انہوں نے دیکھا کچھ دور پر ایک انسان نماز پڑھا رہے ہیں دھوپ میں کھڑا ہوا ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کتنا محوادت گزار انسان ہے اسی دھوپ میں جہاں چلنا مشکل ہو رہا ہے یہ نماز پڑھا رہا ہے کھڑا ہوا اس نے سن دی یہ بات کہ یہ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان نماز پڑھا رہا ہے اسی دھوپ میں اس نے جلدی سے نماز تمام کی اور کہا بھائی میں روزے سے بھی ہوں پہشانہ ابھی بھائی میں روزے سے بھی ہوں یعنی تو صرف اتنا ہی نہیں آپ علماء سے معلوم کریں میری بات نماز نے مجھے اسے جاہل کی علماء سے آپ دریافت کریں مراجع سے پوچھیں ہم نماز پڑھ رہے تھے فرض کیجئے ہم نماز پہا رہے تھے اور مجھے اچانک ایک آواز آئی یا اللہ ہم نے پہچان لیا کہ دوسرے کوئی مولانا صاحب نماز میں شریک ہو گئے رکو میں ہم نے ان کی آواز کو پہچان لیا اب ذکر رکو سبحان ربی العظیم و بحمد اور اچھے انداز سے کہا تاکہ یہ مولانا صاحب سمجھ لیں کہ ہماری قرآن ان سے اچھی ہے سبحان ربی العظیم و بحمد تمام بار آجے سے ملوک نے نماز باطل ہو گئی کوئی تکلف نہیں ہے باطل ہو گئی جس طریقے سے انسان دوران نماز قبلے سے مو پھیر لے نماز رہی اس کی کہ نہیں باطل ہو گئی کہ پوتا رہا ہے پوتا رہا ہے کہ پوتا رہا ہے باطل ہو گئی کیوں باطل ہو گئی کیوں باطل ہو گئی کیوں کہ اس نے قبلے سے مو پھیر لیا یہ نماز کیوں باطل ہو گئی کیوں کہ نماز میں کسی کو شریک کر دیا ریا ریاکاری ممتل عبادت ہے ریاکاری عبادت کو باطل کر دیتی ہے آپ مسئلہ معلوم کیجئے کہ جہاں پر بھی نماز میں ذرا سا بھی کسی کے لیے کسی بھی فعل میں جزی فعل میں بھی خیال آ جائیں کہ فلاہ انسان سننے میں اچھی طرح پڑھو باطل ہوئی رخصت فی امان اللہ پھر سے پڑھئے تو بھی جہاں نماز پھر سے پڑھئے باطل ہو چکی وہ بھی سے پڑھا جا رہا ہے یعنی کیا مطلب یعنی نماز پڑھ رہا ہے مگر عبادت نہیں کر رہا اگر عبادت کا تصور پیدا ہو جائے اگر عبادت کا تصور آ جائے تو پھر کسی غیر پر انسان کی نظر ہی نہیں جاتی کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا کوئی کہنے والا کوئی پوچھنے والا کوئی تعریف کرنے والا کوئی واہ کہنے والا کوئی سبحان اللہ کہنے والا کوئی اس پر نظر ہی نہیں جاتی انسان کی وہ صرف اپنے پروردگار کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے درمیان میں کوئی آتا ہی نہیں ہے کوئی ہائے کون جو کچھ کہے ہماری نماز کے لیے میرا لیکن درمیان میں بات آئی میں نے آپ کے سامنے ارز کی کہ عبادت عبادت اغیر بغیر معرفت کی ہے جو زیرو ہے اور اسی معرفت کے ذریعے سے جو میں بات میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے آپ کے جملے بڑے بڑے لگ رہے ہوں لیکن میں حقیقت کہہ رہا ہوں ثابت کروں گا چیزوں اسی معرفت کی وجہ سے عبادت میں وزن پیدا ہوتا جاتا ہے جتنی معرفت قوی ہوگی جب میں انشاءاللہ معرفت میں گفتگو کروں گا تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کیا مطلب معرفت قوی ہوگی جتنی انسان کی معرفت بہتی چلی جائے گی پروردگار آدم کی اتنا ہی عبادتوں میں وزن بڑھتا جائے گا آج میں گھڑی دیکھنا بھول گیا کہ شروع کئے بجے ہوئی کی تھی چلی انشاءاللہ یہی سے شروع کر دیتے ہیں ایک سالوات پر ہی محمد وعالی محمد جتنی بھی معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو انہیں عبادتیں وزن بڑھتا چلا جائے گا اور ہم اس کائن آپ کے پیدا کیے گئے ہیں معرفت کے لئے بندے اسے پہچانے یا کل جو میں نے آج کے سامنے حدیث قدسی پڑھی کہ کنتو کنزم مغفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فا احبابتو ہم غرف میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلقتو الخلقہ لے کہی غرف میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے پہچانے معرفت کے لئے اب اس معرفت کی چونکہ میں معرفت کی اہمیت پر گفت کر رہا ہوں اس معرفت کی اہمیت کیوں پہچانے میرے عزیزوں اگر ہم نے معرفت حاصل نہ کی تو زندگی میں کچھ نہیں کیا آپ اسے یقین رکھیں جو کہہ رہا ہوں اگر ہمیں پروردگار عالم کی معرفت نہیں آئی زندگی میں کچھ نہیں کیا ہم نے نل بٹا سنناٹا کچھ بھی نہیں اگر معرفت نہیں ہے تو اس جگہ پر میں دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا ایک حدیث اور ایک مثال تاکہ بات ہماری واضح ہو کہ اگر اس بات کیا کرنا ہے اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ نہیں سب بیکار ہو جائے گا اگر معرفت نہیں ہے آپ دیکھئے آپ نے اپنے ایک بچے کو کسی اسکول میں داخل کیا کسی مدرسے میں کسی اسکول میں داخل کیا کہ بچہ وہاں جا کر تعلیم حاصل کرے سب لوگ کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں ہم نے بھی داخل کیا بچے کو اسکول میں پڑھنے کے لئے بچہ پڑھنے کے لئے گیا اور وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنے لگا ایک سال کے بعد آپ کی بچے سے توقع کیا ہے ڈیمینڈ آپ کی کیا ہے اس بچے سے کہ اس بچے سے توقع یہ ہے کہ یہ اگر پہلی کلاس میں تھا تو دوسری کلاس میں جائے یہی تو ہے جا کچھ اور ہے کس لئے ہم نے اسکول بے جا تھا کہ یہ ایک سال پڑھیں پڑھ کر کے ترقی کریں اور ایک درجہ آگے بڑھ جائے یعنی اگر پانچ لئے کلاس میں ہے تو ایک سال کے بعد چھٹی میں چلا جائے ہائی سکول میں ہے تو اگلے سال گیاروی میں چلا جائے گیاروی میں ہے اگلے سال باروی میں یہی تو ہوتا ہے کہاں اسی نہیں بھیجا تھا بچہ اسکول گیا پورے سال تک پہتا رہا اور جب ریزلٹ آیا اس کا ریپورٹ کارڈ خدا نہ کردہ بچہ فیل ریزلٹ میں کیا ہوا کہ بچہ فیل ہے آپ کیا کریں گے اس بچے کے ساتھ اب یہاں پر انداز بدل جائے گا باپ جیسے جیسے جتنا باپ کا اندر کا پریشر ہے اترا وہ ظاہر ہوگا مختلف طریقوں سے غصہ اس بچے پر اترے گا اگر کئی باہر سے بگڑ کے آئے تھے غصے میں تھے اور یہ سامنے ریپورٹ کار پڑ گیا تو اور مسئیبت کیونکہ ہوتا ہے یہ کہیں یہ غصہ کہیں اتارا جاتا ہے جبکہ یہ غلط ہے غلط نہیں بلکہ نہائید غلط ہے کہ باہر سے بگڑ کر کے آئے گھر پہنچے پھل کچھ جیسے شمر کی طریقے سے داخل ہوئے کہ بچے در در بھاگنے لگیں اور کچھ دن کے پاس لتیجہ یہ آتا ہے کہ بچوں کو انتظار نہیں رہتا کہ باپ نہ آئے تو بہتر ہے باہر ہی رہے تو زیادہ اچھا ہے بی بیو سوچتی جب تک نہ آئے بہتر ہے جبکہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ گھر والے ہمارا انتظار کریں کتنی دیر ہو گئی آئے کیوں نہیں کتنی دیر ہو گئی پہنچے کیوں نہیں ہے کہ سوچیں کہ اچھا ہے کچھ دیر اور سکون سے تو رہیں گے اور باہر لوگیں سوچتے ہیں کہ اتنا روب ہے گھر میں ہمارا کہ کوئی زور سے بولتا بھی نہیں ہے روب نہیں ہے روب نہیں ہے یہ کچھ اور ہے بعد میں پتا چلے گا جو ابھی مجبوراں دبا ہوا ہے جب اسے اختیار ملے گا تو باہر سوانی آئے گی اصل وہ ہے کہ کردار ایسا بن جائے کہ انسان احترام کرے توجہ کیجئے گا ایسا اصل یہ ہے کہ انسان پیغمبر کیوں کسی کو روب میں دبا کے نہیں رکھتے تھے کہ جب تک پیغمبر مسکرانہ دے انسان پیغمبر سے گفتگو نہیں کر باتا تھا روب کا عالم یہ تھا لیکن کسی کو جھلکتے نہیں تھے کسی سے نعوذ باللہ کسی سے بدکلامی پیغمبر بھی کرتے تھے یہ ساری چیزیں منجانبی لا ہوتی پروردگار آتا کرتا بہرحال اگر بچے کر رپورٹ کارز لطا آگیا فیلوں کے تب کیا کریں گے کڈاٹیں گے سکھاتیں گے ماریں گے جو ہی چاہے گا مثلا بچہ توجہ کیجئے گا اس پر بچہ اپنے دفاع میں کہتا ہے اپنا دفاع کر رہا ہے ڈیفنس کر رہا ہے اپنا کہ آپ ڈاٹ کیوں رہے ہیں ہم کو آپ جا کے اسکولیں ملوم کیجئے ہم ایک دن بھی اپسنڈ نہیں تھے ایک دن بھی ہماری غیر حض نہیں رہی ہے ہمیں کیوں ڈاٹ رہے ہیں ہم نے کوئی کلاس نہیں چھوڑا ہم مدرسے میں کسی سے لڑے نہیں گئے اسکول میں آپ مانو کیجئے ہم نے کسی استاد کی کسی تیچر کی بہترامی نہیں کی آپ جا کے پوشی ہے ہم نے مدرسے کی کالین مسلنیاں نہیں پھاڑی میس کرسی نہیں توڑی کھڑکی کے شیشے نہیں توڑے مدرسے کے کسی بچے سے ہم لڑے نہیں ہیں پورا سال ہم نے پہاہ دیکھئے ہماری کتاب پہی سے بھٹی نہیں ہے آپ اس بات کو بچے سے قبول کریں گے دل پر ہاتھ رکھے بتائیے اس بات کو آپ بچے سے قبول کریں گے کوئی کیا کہہ رہا تم یہ کونسا تفاہ ہوا ہم نے تم کو کیا شیشہ تولنے کے لیے بھیجا لیکن نہیں توڑا تو بڑی بات ہو گئی مدرسے کی کھڑکی کا شیشہ تم کو تولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس طرح سے تم نے مطمیز ہی کہ تمہیں کرنا ہی نہیں چاہیے مطمیز ہی تم ہر روز کلاس میں گئے ہو تمہیں جانا چاہیے تھا بھیجائی سے ہی لیا تھا لیکن جو تمہارے اسکول جانے کا حاصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک سال کے بعد تم ترقی کرو توجہ کریں شیشہ نہیں دولا تو نہیں دولا مطمیز ہی نہیں کی تو نہیں دولا تو نہیں دولا اس سے کھا پیدا ہوا ہاں اگر تم کلاس میں آگے پڑھ گئے ہوتے تو یہ تمہاری ساری باتیں اچھی لگتی ہمیں لیکن تم کلاس میں آگے نہیں پڑھے وہی کی وہی تکے ہو جہاں کے لیے بھیجا تھا ہم نے تمہیں مدرسے میں داخل کیا تھا کہ تمہیں ایک سال آگے بڑھ جانا پانچ میں میں چھٹے میں آ جانا تم نہیں گئے اور اب کہہ رہے ہوئے سے آپ قبول کریں گے نہیں کریں گے پروردگارِ عالم نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے توجہ کریں سرکار ہے سنگی تو شہدہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے انسانوں کو بھیجا کیا معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے معرفت حاصل لکھی اور روزے قیامت توجہ پروردگار کے سامنے ہاں 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 کہاں تھے معرفت کتنی تمہارے پاس ہماری پروردگارِ عالم نے کبھی سنے ہی دیئے کیا چیزیں ہم نے تمہیں تائنات میں جاتا ہمیں پہچانے کے لیے یہ میں زبانے کال میری ہے مالک ہم نے نمازیں پڑھیں پروردگارِ عالم نے روزے رکھے مالک ہم نے غیبت نہیں کی ہم جھوٹ نہیں بولے تمہیں جھوٹ بولنے ہی نہیں چاہیے تھا نہیں بولنے کیا مطلب تمہیں غیبت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی تم کو تو نماز پڑھنا ہی تھا ہم نے باجی پی دی تمہارا تمہیں دروزہ رکھنا ہی تھا ہم نے باجی پیا تھا جس لیے ہم نے تمہیں بھیجا تھا وہ کہاں ہے توجہ کر رہے ہیں جس لیے ہم نے تمہیں اس مدرسے میں اس سکول میں دنیا کے بھیجا تھا وہ کہاں ہے کہ وہ کیا جیسے کا معرفت ہے پہچان ہے کہ تنی معرفت نے کر گیا ہے ہوا ہماری غیبت نہیں کی کہ کیسے ہے کہ چیشہ نہیں تولا استاد کا احترام کیا کیا ہے نماز پڑی کہ یہ ساری باتیں درست ہیں لیکن تمہاری خلقت کا آسل مرسلتہ کو کہا ہے جس کو سرکارہ سکتے ہیں تو شہدہ نے کہا کہ ما اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِكْرُو ما خَلَقَ الْعَرْعَاقِ إِلَّا لِعْرِفُو پروردگارِ عالم نے بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ بندوں سے بجانے یہ مثالات میں سامنے آئی بات واضح ہوئی جو میں کہنا چاہی رہا ہوں حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ حدیث میں لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِل تمجھو کریں آپ خطرناک مرحلے فکریں یہ لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِل پروردگار کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا مگر معرفت کے ساتھ لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِل پروردگارِ عالم کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا مگر معرفت کے ساتھ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کوئی عمل قبول نہیں کر رہے آپ نہ استاد کا احترام کرنا قبول ہو رہا ہے نہ شیشے کا نہ تونہ قبول ہو رہا ہے نائب سے نہ ہو نہ قبول ہو رہا کچھ نہیں ہے قبول ہو رہا کیا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ جو تمہارا عزم مقصد تا اسکون جانا 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 تمہیں ایک کلاس آگے پر جاؤ وہ کہاں ہے؟ وَلَا مَعْرِفَتَ إِلَّا بِعْمَلٍ معرفت بھی نہیں ہے مگر عمل کے ساتھ معرفت بھی نہیں ہوگی مگر عمل کے ساتھ اب یہ کیسے؟ مثلا بچہ پاس ہو گیا اس نے ایک کلاس آگے بڑھ گیا وہ ایک کلاس آگے بڑھ گیا بات میں تا چھڑے میں چلا گیا لیکن جب ریزلٹ آیا تو اس کی ایک لسٹ شکایت کی تو اس پر بھی باپ تنبی کرے گا ٹھیک ہے پاس ہو گیا لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تمہیں پہلے میں اچھے تھے یہ تو نہیں کرتا ہے یہ لگا بس کرتا ہے جو تم نے ریکارڈ خراب کیا ابنا جو تم نے مدرس میں ساری باتیں کی ہیں اب اس پر تنبی ہو رہی انہیں دو ماہ دوسرے کے لئے مکمل ہے حاصل کیا ہے معرفت؟ توجہ کریں یا فَمَنْ عَرَفَ دَلَّدْهُ الْمَعْرِفَتُ عَلَى الْعَمَلِ جس انسان نے معرفت حاصل کر لی پروردگار عالم کی جس نے مالک کو پہچان لیا دَلَّدْهُ الْمَعْرِفَتُ عَلَى الْعَمَلِ اس کی یہی معرفت اس کو عمل کی طرف لے جاتی ہے یہی پہچاننا یہی معرفت ہے جو اسے عمل کی طرف لے جاتی ہے وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَتَ لَا اور اگر کوئی انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے پاس معرفت ہے یہ حدیث ہے مروردگار عالم نے کو معرفت کے لیے بھیجا اتنا وہ حکمہ صلاح حکمہ بھلے مروردگار بات آگے گئے گئے کہ میں آگے سامنے عرض کروں گا اس سے کہا گیا تھا لیکن میں کیسے کہوں ہمت نہیں پلتی اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آجائے اچھا یہ عجیب سا نہیں ہے کہ میں ہزار کلوٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس آگیا اور آپ پھر بھی دور بیٹھتے ہیں کتنی ہے حجیب سے گفتے ہیں پاس ہونا چاہیئے تاکہ آج دنیا میں کمیونکیشن گیپ کو ختم کیا جا رہا ہے ایک سلوات پر ہے محمد اور آل محمد تو اصل معرفت ہے ہم نے تمہیں کائنات بھیجا ہے معرفت حاصل کرنے کے لئے میں انشاءاللہ اس پر کہ میں پہنچ سکوں گا تو گفتگو کروں گا آپ کے سامنے یعنی کیا لیکن جب معرفت ہوگی تو انسان عمل کرے گا اور جب تک معرفت نہیں ہے انسان عمل نہیں کرتا اور عمر کرتا بھی ہے تو عادتا نہیں عبادت اور عادت میں فرق ہے ہماری کتنی نمازیں ایسی ہیں جو عادت ہے ماباپ نے بچپن سے لگا دیا لگے ہیں ایک انسان کو لگا دیا گیا یا وہ اپنا کام کر رہا ہے کسی جگہ دکان پر ہم کو لگا دیا گیا یہ نہیں ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کہ پڑھ نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے پڑھ نہیں ہے یہ نہیں ہے بلکہ معرفت پیٹا ہو کہ دل توقع یہ چاہے کسی کے سامنے جھکنا ہے کسی کے سامنے پیشانی جھکا ہی یہی آپ دیکھ لیں جو یہ عادت پہ لگا رہتا ہے ذرا سعادت بدلی یہاں سے وہاں کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا لیکن اگر معرفت کے ساتھ انسان عمل کے میدان میں آ جائے تو پھر تو دنیا اُلڑ جاتی ہے کل آپ نے ایک بات سنی میں جندی سے اس کو اپنی اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں توجہ کیجئے مولا کائنات کا ایک سپاہی بنام مالکی اشتر اگر معلوم مالک کی وزیدت کتنی ہے اگر جناب مالک کی فضائل کی کتاب سے سارے صفحات کو مٹا دیا جائے اور علی ابن عبیطالب کا صرف ایک جملہ لکھ دیا جائے مالک کے لئے بہت ہے معلوم جملہ کیا ہے مولا کائنات کا ہے میں بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں بزرگ تمہیں اسے رہتر جانتے ہیں جناب مالک کا جو جملہ بولا ہے کائنات کا جو جملہ جناب مالک کے لئے ہیں رحم اللہ مالکا رحم اللہ مالکا خدا مالک پر رحمت مازل کرے کان الاشتر لی کما کنتو لرسول اللہ مالکی اشتر میرے لئے ویسے ہی تھے جیسے میں رسول کے لئے تھا سوچ رہے ہیں آپ کے کس چیز نے مالک کو یہاں پہ پہنچا دیا بہادری کی حدیات پر سرم اس لئے کہ مالک بہادر تھے نہیں نہیں مالک کی پہادری کی حدیت اللہ مالک کو ضرورت نہیں ہے یہ تو وہ ہے جو باب خیبہ کو دور نہیں ہے اسے کس کی ضرورت ہے کس چیز نے مالک کو مالک بنایا سوچنے کا مقام ہے آپ دیکھئے کس چیز نے بنایا کہ مالک کس منزل پر ہے معرفت کی یا کس چیز کے میں عرض یہ کر رہا ہوں مالک سے بحث نہیں ہے اس وقت جو واقعہ ہے اس سے بحث ہے کوفے کے بازار سے جناب مالک گزر رہے ہیں ایک ایسا انسان ایک بہادر انسان نظر جھکی ہوئی سر جھکا ہوا بازار سے جا رہے ہیں چند اوباش قسم کے لوگ ادھر کڑے ہوئے انہوں نے کچھ اٹھا کر کے کہا چلو کچھ تفریح کی جائے اٹھا کر کے مالک کے طرف پھینک دیا جناب مالک نے مڑ کر کے دیکھا وہ ہنس لی ہے بات ختم ہوئی کیونکہ شریف انسان جا رہا تھا جو لیے سے بحقوق ہوئی کسی بزرگ نے دور سے دیکھا جو دل دی آیا کہ جانتے ہو جو کونے کیا ہوگا کوئی کیا ہوگا کوئی نہیں فوج کے کمانڈر مالک ہے کیا مالک ہے جی مالک ہے ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے اب جو مارے فت پیدا ہوئی مالک کی توجہ کریں ابھی تک مالک کی مارے فت نہیں دی مالک کو پہچانتے نہیں تھے کہے ہوگا کوئی جب کہیں مالک ہے اس طرح ہے تو سنا تو اب ہمت نہیں پہو نہیں کہ مالک کے سامنے آسکے جناب مالک کے پیچھے پیچھے چلنے اب اتنی ہمت نہیں ہے اتنی مجال نہیں ہے کہ مالک سے معافی محبنے اگر در کے مارے چوٹ چکے مارے فت آگے توجہ کیجئے پیچھے پیچھے مالک کے چلیں جناب مالک کے قدم رکے بھی نہیں سیدھے مسجد کے اندر مل گئے جا کر کے مسلح پر آئے اللہ اکبر ہم جیسا ہوتا تو کل دیر وضو میں لگتی لیکن یہ تو دائم الوضو ہے مالک ہے مولا ہے کائنات کب چاہنے والا ہے اب یہ لو پیچھے کڑیں ادھر مالک کی نماز تمام ہوئی فوراں آگے جب مالک کی ہاتھ اٹھائے فوراں آئے کہ شاید بدعا کرنے جا رہے ہیں ہمیں معاف کر دیئے ہم کو پتہ نہیں تھا ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم تمہارے لیے تو مسجد آئیں ہم تمہارے ہی لیے مسجد آئیں یہ پرپردگار کہ میں سواجنے کی توفیق بتا کرمائے دیکھ رہے ہیں اجاب سجھ بتائیے اگر دل پر ہاتھ رکھے اپنے اپنے ہمیں آپ میں کتنے ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے ایسا عمل کیا ایف نے کسی مومن بھائی کے لیے میں نے کنے کیا آج تک آپ نے کیا بتائیے کسی ایک مومن کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہم نے جادر کے دور کر نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کے پرپردگارہ ہمارے اس برادر مومن سے اس صفت کو دور کر دیں سونا ہم کیا ہم نے آج تک کسی پڑے کو برا کہنا بہت آسان ہے کسی پڑے کی برائی کو چاروں طرح کچھاننا بہت آسان ہے کسی برے سے اپنے دامن کو بچا کے الک کر لینا بہت آسان ہے لیکن اس برے کو اچھے راستے ملانا یہ علی کے چاہنے والے کا کمال ہے ایک سلاوات کو ہے محمد اور آل محمد جس انسان کو معرفت حاصل ہو جائیں جو انسان پہچان لے جو معرفت اس کو عمل بمجبور کر دیتی ہے کوفے کے چند آب آش نے مثلا اگر مالک کو پہچان لیا تو مجبور ہے معافی ماننے پر یہ معافی ماننے کا عمل کہاں سے پیدا ہوا اسی معرفت کے نتیجہ ہے ہے کہ نہیں ہے سوچ کی بتائیے جب تک مالک کو نہیں پہچانا تھا تو عمل دوسرا تھا لیکن یہ در معرفت آئی مالک کی معرفت مالک ہے تو کارنا میں مالکیں سن چکے تھے تو اب مجبور کر دیا اس معرفت نے کہ معافی مانگے جائے گر کے ایک مخلوق ہے مالک اس سے زیادہ کچھ نہیں ایک مخلوق کی اگر معرفت آ جائے ہیں تو مجبور کر دیتی ہے معافی مانگنے پر اگر غلط کام کیا ہو تو اگر خالق کی معرفت آ جائے اگر ذات واجن کی معرفت پیدا ہو جائے تو کیا مجال ہے کہ انسان گناہ کر لے جس وقت انہوں نے مالک کو پہچان لیا تھا ہمت تھی کہ مالک کے سامنے آ کر کہ کچھ کہہ لیے تھے سوال ہی نہیں ہے ایک خوف تاری تھا مالک کا میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں باتین تو الگ موضوع ہے اگر خالق کی معرفت آ جائے تو ممکن ہے کہ انسان گناہ کر لے اتقو معاصی اللہ فی الخلوات جناب مولا کائنات کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے درو اس لیے کہ جو دیکھ رہا ہے کل یہی حکم کرنے والا ہے جو آج شاہد ہے جو آج گواہ ہے جو آج مشاہدہ کرنے والا ہے کل یہی حکم کرنے والا ہے یہ کیا ہے معرفت ہے آپ سوچیں اگر ہمارے پاس معرفت ہو تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے دیکھنے کی بحث کیا ہے ہم کو نہ کریں گے سمجھ نہیں اگر معرفت پروردگار پیدا ہو جائے ہم خدا کے نام پر کیا جانتے ہیں خیدال علیف بس خیدال علیف یعنی خدا ماں نے بچپن میں کہا تھا اللہ ایک آج بھی وہی اللہ ایک بحث میں نہیں ہے کہ معرفت آئے تو اللہ دو ہو جائے لیکن اس دوسرے اللہ ایک تو بچ جانا ہے اس تک یعنی کیا تو بہت سقیل بحثیں ہیں یہ علم کلام کی اور فلسفے کی کہ جہاں آ کر کم انسان پتہ جلتا ہے یعنی کیا مقدم خیر میں مہاتب پہنچ نہیں بہت ہوا غالبا لیکن میں سے مقدمات وقت تیگرنوں تو کامیاب ہوں اپنے لیے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر پروردگار کی معرفت آ جائے معرفت اللہ اعلی معرف سب سے بلند ترین معرفت میں کونسی معرفت ہے خدا کی معرفت کہ انسان اپنے معلوم کو پہچانے اور جب معرفت پروردگار پیدا ہو جائے تو اب کوئی خیال نہیں آتا اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا کوئی دیکھ رہا ہے کی نہیں دیکھ رہا دکان پہ ہم کھڑے ہیں گہک ہمارے سامنے آیا کچھ لینے کے لیے اس نے ادھر دیکھا ہم نے کام کر دیا کیوں معرفت نہیں ہے مالک کی اس نے نہیں دیکھا اس نے تو دیکھ رہا ہے توجہ کریں اور جس نے دیکھا ہے اس کو تو مسئلہ نہیں دیا جس نے دیکھا ہے وہی کل فیسنہ کرنے والا ہے روزِ محصر جب کھڑے ہوگی کیا کہتے ہو مہینے کھڑے کھا ہے تم کیا کہہ رہے تھے اب اتقو مآل صلی اللہ بالخلو جو آج دیکھ رہا ہے یہ معرفت کی منزل ہے اور جتنی معرفت کبھی ہوتی جاتی ہے اتنا انسان درست ہوتا جاتا ہے اتنا عامل میں وزن پیدا ہوتا جاتا ہے ہم کو اور آپ کو دیکھیں نماز کا وقت آیا چلا گیا کوئی احساس نہیں ہوا کوئی احساس نہیں ہوا کہ نماز کا وقت مثلاً آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا اور اگر کہہ بھی دیجئے تب ہی تو بہت وقت ہے اب عجیب آدمی ہے پہلے ہی پرنر کوئی ضروری ہے بھی تو وقت ہے پروردگارِ عالم نے کہ میں تھی چھوڑتی تو ہم کون ہوتے کہنے والے صحیح بھی ہے ہم کون ہوتے کہنے والے لیکن اگر معرفت پیدا ہو جائے پروردگارِ عالم کی تو نماز پہ نہیں نماز سے پہلے منتظر رہتا ہے نماز سے پہلے منتظر رہتا ہے ہمارے شیعوں کا امتحان لو نماز کے وقت پر کہ وہ اس نماز کے وقت کی کیسی حفاظت کرتے ہیں اندہ مواقع کی صلاح اندہ صلاح نہیں کہتے ہیں امام کہ شیعوں کا امتحان لو نماز کے ذریعے سے کیسے نماز کی حفاظت کرتے ہیں نہیں اندہ مواقع کی صلاح نماز کے اوقات کی کتنی حفاظت کرتے ہیں اور یہ دعاوں کے اندر ایک سمندر ہے کہ جو معارفت کا بہہ رہا ہے ایک تھاٹے مارتا ہوا سمندر معارفت کا ہے جو ہمیں سجاد علیہ السلام کی دعاوں کے اندر پایا جاتا ہے میں نے دعا اس کی تو کوئی جائش نہیں ہے میں تو خیر صرف معارفت کی اہمیت پر حفاظت کر رہا ہوں ہمارے شیعوں کا پہشان ہو کہ کیسے نماز کے وقت کی حفاظت کرتے ہیں اگر معارفت پیدا ہو جائے تو کہنے کی سروقت نہیں ہے باتی سے کہ چلو نماز پڑھو آج آپ دیکھئے جہاں جائیے مرزاں ڈاڑھی کے لیے پڑھ دیجئے گا یہاں لوگ ڈاڑھی نہیں رکھتے پردے پر گفتو کیجئے یہاں لوگ پردہ نہیں کرتے کم فروشی پر گفتو کیجئے یہاں لوگ کم فروشی کرتے ہیں اس بات پر کیجئے اس بات پر کیجئے ہم لوگوں نے کہا جاتا ہے درجمرگ لوگ آتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں پتے کی حیثیت رکھتی ہیں ایک پتہ کاٹی ہے کہ دوسرا نکال آئے گا اس کو کاٹی ہے کچھ اور ہو جائے گا آزم چیز جو جا ہے وہ معارفت ہے جا جو ہے وہ معارفت ہے اگر وہاں منزل دروست ہو جائے تو یہ ساری باتیں خود با خود دروست ہو جائیں گی کہنے کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایک جوان ایک جوان اگر پہچان لے جناب علی اکبر کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کسی اور طرح جا سکتا ہے یہ نماز سے دور ہو سکتا ہے اس کے چہرے پر ڈاوی نہیں ہوگی ایک ہماری بچی اگر پہچان لے جناب سکینہ کو یا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا سمجھتے ہیں یہ ہجاب سے دور ہو سکتی ہے آسل کمی معارفت کی ہے اور اگر اس چیز کو حل کر دیا جائے اور باقی باتیں چاہلے کل کروں گا آپ کے سامنے اسی معارفت کی اہمیت پر اگر اس چیز کو حل کر دیا جائے تو ساری باتیں خود بخود غط ہو جائیں گی آجا دیکھیں گھروں میں جائیے تو پورے گھر کی فکر پتا چل جاتی ہے ڈرائنگ روم سکھائیں ڈرائنگ روم میں لے کوئی فوٹو کو لیکھئے کھل لگ جاتا ہے گھر والے کیسے ہیں کہیں پر ایسی فوٹو لگی پتا چل گیا کہ یہ کوئی ورزشکار آدمی ایسرسائز کرنے والا کہیں پر اس طرح کی فوٹو لگی پتا چل جاتا کہ یہ کرکڑو کرسن کو شوف ہے چکا آکاسی ہوتی ہے اس چیز میں اس طرح کے لوگ فوٹو لگاتے ہیں اب کس طرح کے آئیڈیل مناتے ہیں چون انسانی مومنچ دور ہے کسی کو اپنا آئیڈیل مناے کسی کی تقلیل کریں ایک معام چیزوں میں زندگی گزارنے میں اگر ہم اپنے جوان کو جناب اہل اپر کی معنی فردلا دیں تو یہ کسی طرح جاہی نہیں سکتا میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ کسی طرح جاہی نہیں سکتا اس لیے کہ انسان کمال کا دیوانہ ہے اور جوانی کا کمال اکبر سے بہتر ہائی نہیں جب نہیں ہے تو یہ کہاں جائے گا سوالیت تک کہیں چلا جائے گا صرف آپ اس کو پہچانوائیں جنابی معرفت کرائیں جنابی یہ بہت مہم سبجیکٹ ہے ہماری زندگی کا اسی لیے کہا گیا کہ مَا خَلَقَ الْعِبَادِ مَا خَلَقَ الْلَدْ يَعْرِفُوْا مگر یہ کہ بنتیں اس سے پہچانے بس ختم کر دیا عزیزوں میں نے یہ معرفت کی مجل معرفت کی بات کہنا نہیں پلنتا کچھ یہ دھر معرفت پیدا ہوئی ادھر عمل سامنے ہے جب تک معرفت نہیں ہے اس وقت تک آپ دیکھئے لجامِ فرسِ حُسینی پر ہاتھ ڈال دیا کیا مطلب ہے اس کا یعنی حجتِ پروردگار کا راستہ روکنا یعنی مشیتِ پروردگار کی راہ میں آنے آنا یعنی خدا سے جنگ کرنا ممالغے میں نہیں کہہوں خطابت میں سا حقیقت کہہ رہا ہوں حسین ابن عالی کون ہے مشیتِ پروردگار اگر اللہ کی مشیت کو جسم دے دیا جائے تو حسین میں اگر اللہ کی مرضی کو جسم دے دیا جائے تو حسین بن جائے اس وقت اور اس مرضی پروردگار کے سامنے آیا ہم نہیں جانا جائیں یعنی کیا خدا چاہرہ ہے کہ ادھر جائیں کہتا ہم نہیں جانا جائیں کوئی معمولی بات ہے یہ معرفت نہیں ہے ابھی جانتا ہے پہچانتا نہیں اور بہادر اتنا ہے بہادر اتنا ہے جورت آپ دیکھیں کہ جہاں سارے بنی حاشم موجود ہیں حتیٰ آپ اور فضل العباس اور ایسے موقع پر اللہ یہاں فرز بہاد ڈالتا ہے یہ ہم نہیں کہا لے دیں گے کیا کرے ایمان حسین کیا کرے ایمان حسین اس کے ساتھ سوچیں ایسی جو کمیابی اس جہز سے دیکھیں مسائب بلاخر مسائب ہیں تیہ ہے ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا دشمن توڑی روئے گا لیکن اس جہز سے بھی دیکھیں اور آپ جو حاصل نکلے گا وہ معرفت کا ہوگا اس جہز سے آپ دیکھیں ایمان حسین اس کے ساتھ کیا کریں ایمان حسین نکر صرف اشارہ کر دیں ہلکا سا آنکھ سے اشارہ کر دیں عبال فضل العباس لمحوں میں سرغائب کر دیں گے اس کے سن سے اتنا بلا شجاہ ہے عباس کو کھیل نہیں ہے خالی اشارہ کر دیں جنابی عباس کو تو ابھی لمحوں میں سر بدل بسر نظر نہیں آئے گا سر تو کر جائے گا اس کا لیکن یہ اپنا نہیں بن سکتا سر کٹنے میں کون جو خاص بات ہے مارنے کیوں تو مشکل اس کے لیے ایمان اس انسان کو کہتے ہیں کہ اس کے قبضے میں پوری کائنات ہوتی ہے اگر مارنا ہوتا ہے تو یہ ایک لاکھ کا لشکر نہیں پوری کائنات کو لڑ جائے ایمان میں ایک اشارہ سے فانہ کر دے گا ایک اشارہ سے فانہ کر دے گا امام پوری کائنات کو اگر چاہے لے مارنا وہ بحث دوسری ہے لیکن کیا کرے ہوسائی اس کے ساتھ امام اس صاحب جانتے ہیں کہ یہ اس کے در معرفت ہی کمی ہے معرفت کی کمی ہے اس کو معرفت دلانی چاہئے یہ توجہ چیزیں گازیز ہو کچھ ہم ایسا کریں کہ اس کی معرفت جو خاک کے نیچے جو چنگاری دب گئی ہے وہ خاک ہٹ جائے چنگاری باہر آ جائے کچھ ایسا کریں میں بہت توجہ چاہ رہا ہوسائیز میں نے پہلی بار پولا ہوسائیز کو اس اعتبار سے کہ خاک کے نیچے جو چنگاری دبی ہے اس کو خاک ہٹا کر کے چنگاری باہر آ جائے پھر کام ہو جائے گا کیونکہ معرفت کی کمی ہے اس کے انتر ابھی جو اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے لیانہ فرص پر معرفت کی کمی مارنا تو کئی مشکل نہیں امام کے لئے کریں گا امام حسین امام اس کو نہیں کہتے جو کسی کے توہین کرے امام یعنی پہ کرے ہدایت امام یعنی پہ کرے نجات مونجیہ بشر امام نے کیا کہا اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو کیا چاہتا ہے تیری ماں تجھ پر روئے تو کیا چاہتا ہے جملہ کیوں کہا ہے امام حسین نے اس کے ماں کے توہین کرنا مقصود ہے امام حسین کو تم سوچ بھی نہیں سہتے کسی امام کے لئے جس طریقے سے اس بلو سے ابھیرہ نہیں نکل سکتا اسی طریقے سے کسی امام سے توہین آنے جملے نہیں نکل سکتے جب تک ان کے اس میں ہدایت نہ ہو کہیں نہ کہیں پہ کرے ہدایت ہے امام چاروں طرف سے صرف ہدایت آئے گی کیا ہوا لتیجہ کہا تیری ماں جائے امام میں رہتے تو کیا جائیتا ہے ماں کا تسکرہ کیا اسے موقع پر کہتے تھے اسے تو گمراہ ہو گیا تو جہنم میں جانے والا ہے تو کیا چاہتا ہے لیکن حسین ابنہ نہیں جانتے ہیں کہ ان جملوں سے اس کے اندر معارفت نہیں پیدا ہوگی اس جملے کا ہم حسین نے انتخاب کیا کہ جو ہر کے لئے معارفت دے سکتا تھا اور یہ کوئی آخری انجیکشن ہے جو حسین ہر کے سینے پہ لگا رہے ہیں اگر اس سے واپس آیا تو آیا اور نہ بھی صاف جہنم کوئی آستہ نہیں ہے آخری چیز ہے انتہان حسین ابن علی جو حر سے لے رہے ہیں میں جیسے ہی حر نے یہ دیکھا کہ تیری ماں ترے ماتم میں بیٹھے سر جگا دیا ایک لمحے کے لئے خاموش ہوا کہ حسین اگر ایسے موقع پر کسی نے میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا ہے میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا ہوں لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں سیدہ ہے میں سوائے خیر و خوبی کے بی بی کا نام بھی نہیں دیس معارفت آگی وہ معارفت کی چنگاری جو خاکستر جو خواہشات کے خاکستر میں دبی تھی اس کو حسین نے کوریت کے نکال دیا اس کے بعد آپ دکھائیں موزہ نے کچھ کہا خاموش ہو گیا وہ سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہو گیا کامیام ہو گیا کیونکہ آخری ایسے ہان تہور کا اگر پلٹ کے جناح میں سیدہ کا تذکرہ کر دیا تھا صاف جہنم خاموش ہو گیا اپنے تمام جذبات کو روک دیا کیوں کیونکہ سیدہ کی معارفت آئی پہچانتا تھا جنب سیدہ دبی تھی معارفت ابھار دیا ہوسین نے خاموش ہو گیا اسی عالم میں چلتے چلتے ہوسین نے کھولا روک گیا کرولہ آگئی آج شبِ جمعہ ہے نا کربلا آگئی مام حسین کربلا میں گھر گئے دن بدن لشکر آنے لگے چاروں طرف سے فرزند زہرہ گھرنے لگا یہاں تک کہ نو محرم آئی نو محرم کا دن وہ دن ہے جب تمام لشکر کربلا پہنچ چکے ہیں جنگ کی تیاری ہو چکے امام حسین نے کہا عباس اگر آج کی رات ان لوگوں کو منصرف کر سکتے ہو تو کرو یہ جملے ہیں مقتل کے اگر آج کی رات ان لوگوں کو جنگ سے منصرف کر سکتے ہو تو کرو خدا جانتا ہے کہ میں انی احبو تلاوت القرآن کہ میں نماز کو احبو صلاح کو تلاوت القرآن کہ میں کتنا نماز کو اور تلاوت قرآن کو دوست رکھتا ہوں خدا جانتا ہے یہ جملے ہیں امام حسینؑ کے جنہاں میں عباس آئے ایک رات کے لئے جنگ رکوا لیے امال فضل عباس میں بات مان لیے گئی کل جنگ رکوا بھی امام حسینؑ نے دوسری مرتبہ حرک موقع دے دیا وہاں معرفت بھاری تھی ان کی یہ وقت دیا حرکو تاکہ رات کی تاریخی میں سوچنے کا موقع ملے ایک شخص کہتا ہے فوج یزیدی کا کہ میں نے حرکو دیکھا عجب حال تھا حرکا حرک کے بدن میں کپکپاہٹ تھی دھر دھرا رہے تھے حرک چہرے کا رنگ حرکا بردلہ ہوا تھا آثار خوف و حراس حرپا تاری تھے میں قریب گیا میں نے کہا حرک اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے کا سب سے دلے انسان کون ہے میں تمہارا نام لیتا یہ تمہاری کیا قیفیت ہے حر نے کہا تم نے پانی پیا ہے اس نے کہا ہاں پیا ہے کہا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے اس نے کہا ہاں پلایا ہے کہا نہ پلایا ہے تو جاؤ پلا لی کہ ایسا لگا جیسے اور ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے ڈال رہے ہیں ہمیں میں چلا گیا دیکھیں مجھے اگر کی کچھ قیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تہل رہے ہیں ہور کبھی خیمے کے اندر آتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں کبھی اندر آتے ہیں عجیب سی قیفیت ہے ہور کی غلام نے کہا کہ آقا چلی یہ کھانا کھا لینجے کھانا لگا ہے کوئی جواب نہیں دیا پھر اس نے کہا پھر کچھ نہیں اب اسرار کیا تو ہاتھ پکڑا اپنے غلام کا لے کر تاریکی میں کچھ دور گئے کہا سنو کچھ آواز آ رہی ہے کہا آواز آ رہی ہے آپ کے معلوم ہے کہ ایسی آوازیں آ رہی تھی مقتل کے جملے ہیں حمید ابن مسلم کہتا ہے لَهُمْ دَوِيُنْ قَدَوِيُنْ نَعْلِي بَيْنَ رَاكِعِنْ وَسَاجَدٍ بَقَائَدٍ بَقَامِنْ حسین ابن عاری کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی اسے شہر کی مکی کے چھتے سے بنوانانے کی آواز آتی کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی قیام میں ہے قول میں ہے کیا کہنا ہوں نہ آخری رات کے سجدوں کا کیا کہنا ہوں نہ آخری رات کے رکو کا سب کو حسین بتا چکے ہیں یہ کل تمہاری شہادت ہوگی یہ تمہارا مقام میں سب تکھایا جا چکا اور اب آخری رات کے رکو کا حال نہ پوچھو کوئی رکو میں رکا اللہ سبحان ربی العظیم ربی حمد کوئی سجدے میں پاہ اللہ سبحان ربی العالی حمد کوئی قرآن کھولے ہوئے تلاوتِ آیاتِ الٰہی کر رہا ہے اور اسی میں کچھ بچے بھی کہہ رہے ہوں وِالَحْتَش ہائے پیاس اور پوچھتے ہیں اور ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا کوئی جوہاں کھیل لائے کوئی شراب پی رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کہ سن ایسے عالم میں میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے بیچ میں پاتا ہوں کہا پھر ارادہ کیا ہے کہ صبح ہونے دے صبح ہونے دے سب ہی دے سہر نمدار ہوا صبح ہوئی اور امرہ ساتھ کے سامنے آئے امرہ ساتھ کیا ارادہ ہے کیا جنگ ہوگی امرہ ساتھ نے کہا جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی جس کا کمس کمحال یہ ہو کہ سر کٹ رہے ہیں ہوں ہاتھ پہ کٹ رہے ہیں ہر کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ ہر کو یہ نہیں بتاتا کہ بات یہاں تک آ جائے گی کہا جنگ ہوگی تو پھر میں چلا گھوڑے اس نے کہ رخ کو مولا چلے اب کوئی تاکف نہیں ہے جو ہر کے پیروں کو روک لے بھائی ملا بھائی کہاں آقاہ حسین ابن علی کی حرف کہ میں بھی چلوں گا کہاو بیتا ملا بابا کہاں مولا کی جانب کہاں بھی آئے ہیں کہاو اس سے بہتے ہیں پہ نچھو ہم بھی چلیں یہ کہا چلو ایک چھوٹا سا کارمہ لیے ہوئے ہر حسین کی طرف امام حسین سے امام حسین کے چاہدے والوں نے کہا مولا ہرارا ہے ہرارا ہے کہ جاں میرا مہمان ہے استعمال کے لئے چاہو اللہ اللہ اتنا کریم گھرانہ ہے آئے ہیں امام حسین کے پاس آئے ہیں ہاتھوں کو جوڑا فردند رسول کیا مجھ جیسے خطاکار کی خطا مہمان ہے آپ ایک جملہ مجھے دکھا نہیں سکتے بختل میں کہیں کہ امام حسین نے ہر کی خطا کا ہر کو احساس تک دلایا چلا ہم نے کیا تھا بہت بہت کام تھا لیکن ہم بخشے لیتے ہیں کچھ نہیں کہا ہر میں نے بھی ماف کر دیا میرے خدا جب مقتل کے فکریں ہیں امام حسین سے اجازت لی ہر نے سائدانیوں کے خیموں کے سامنے ہر جا کے بیٹھے اور کہتے ہیں اے اہلِ بھرتِ رسول اے رسول اللہ کے اہلِ بھرین ہم وہی ہیں جس نے آپ کا راستہ ہوگا سب سے پہلے آپ کے راستے میں حائل ہوا آپ کی زحمتوں کا مصیبتوں کا بائیس میں ہوگا لیکن اب آیا ہوں توبہ کرنے کے لئے سنسکے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اہلِ بھرتِ رسول ہماری دو خواہشیں ہیں آپ سے دو گزارش ہیں آپ سے وہ کیا پہلی گزارش لیے ہے کہ اگر ہو سکے تو ہمیں باغ کرنے کے لئے اللہ اللہ یہ سردار ہے اپنی قوم کا یہ سردار کا اپنی پہنچ گا کہ اگر ہو سکے تو ہمیں باغ کرنے کے لئے راوی کہتا ہر کے لفظوں میں اتنا درد تھا خیبوں سے آواز آئی واہ محمدہ واہ خربتہ اور نے زمینہ کرولہ سے خواہ بٹھائی اپنے سر بدھائی اور کہتا کاش میں نے وہ نہ کہا ہوتا جو کہا کہ اگر ہو سکے تو ہوتا جو سَیعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ اَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الٰهِ رِزًا بِقَضَائِكْ وَتَسْلِيمًا لِأْمْرِكْ لَا مَعْبُودَ السِّبَاكْ يَا غِيَعْفَ الْمُسْتَغِيْفِينَ يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ يَا إِلَاهَ الْمُذْنِبِينَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اِلَاهِ بِحَقِ الزَّهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَصِرِّ المستودعِ فِيْهَا پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب عزت و ضینت قرار فرمائے پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد رال محمد عطا فرمائے ہم سب کو شفاعت محمد رال محمد سے بہرمن فرمائے پروردگارہ دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد رال محمد سے جدا نہ فرمائے پروردگارہ ہم سب کو روز حشر محمد رال محمد کے ساتھ محشور فرمائے پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں دن بدن محبت محمد رال محمد کو اضافہ فرمائے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری گناہوں کے معاف فرما ہماری خطاہوں سے درگزر فرما دنیا اور آخرت میں ہماری عیوب کی پردہ پوشی فرما مریضوں کو شفاہ عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما بقروضین کا قرض عدا فرما حاجتمندوں کی حاجتیں روا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح مرحمد فرما بے روزگاروں کو روزگار بابرکت عطا فرما بربردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما پچم کفر و نفاق و شرک و سرنگو فرما بقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مراجع کرام سی عمل قائد کی سلامتی و صحیحت عطا فرما ان تمام بزرگ واران کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما پر وردگارہ جہاں جہاں ہی محمد الرالی محمد کے چائنے والے سب کے دین و ناموس جان و مان عزت و عبروں کی حفاظت فرما دشمنان محمد الرالی محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو رسوائی کے ساتھ نیز تو نابوت فرما پر وردگارہ اس قدیل عمل کو ہم سب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم